زبان چل رہی ہو ساتھ میں دل بھی ہو لگا ہوا ہو زبان کے ساتھ ایک بات تو یہ اور خیفتاں دیرے دیرے دونل جا رہے کتنا دیرے نہیں یہ نہیں دونل جا رہے تھوڑی آواز بھی نکلنی چاہیے دیکھو تصویح پڑھنے والے اس طریقے کی باتیں نہیں کرتے اس طریقے کی چیزیں نہیں کرتے کہا گیا کہ تصویح کا طریقہ ذکر کا طریقہ یہ دونل جا رہے زبان چلنی چاہیے ہوت ہیلنے چاہیے ہوت اگر بند ہے تو تو ذکر کا طریقہ نہیں ہے تصویح کا طریقہ نہیں ہے اور تصویح چلا رہے ہیں دانے گھمارے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہاں ہے جی کیا چل رہا ہے جی تو یہاں زبان چل رہی ہے مگر دل ساتھ نہیں دے رہا ہے یہ بھی ذکر نہیں ہے اللہ تبارک تار نے بتایا یہاں کہ ذکر کے اوقات دو ہیں اور ذکر کا طریقہ کیا ہے زبان ذکر کر رہی ہو ساتھ میں دل بھی ہو اور زبان ذکر کے وقت بند نہ ہو ہوت بھی چلتے رہیں دیرے دیرے کرو مگر ہوت چلتے رہیں یہ تصویح کا طریقہ بتایا گیا اس کے بعد کہتے ہیں آپس میں اختلافات ہو جائیں تو ان کو دور کرنے کی ایک ہی شکل ہے اپنے درمیان اصلاح کرلو بھائی بھائی ہو جاؤ اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ سارے جھگڑوں کی جڑی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں تقوی نہیں ہوتا اللہ کا خوف نہیں ہوتا اللہ کا خوف آ جائے تو وہ اپنی ناک نیچی کر لے گا تو ہی بڑا بھائی اب جب تو ہی بڑا فوراں اختلاف ختم ہو جائے گا اس کا مطلب اختلاف جو باقی رہتا ہے انسان کے دل میں تقوی نہیں ہوتا اگر تقوی آ جائے تو اختلاف فوراں ختم ہو جائے گا اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے سنو سننے کے بعد اعتقاد رکھو سمجھو اور اس کے بعد عمل کرو اور دوسروں تک پہنچا دو سنو سننے کے بعد سمجھو یہ ہے اعتقاد رکھو اعتقاد کے بعد عمل کرو اس لیے کہ سننا سمجھنا اعتقاد رکھنا یہ تینوں کام کہے کے لئے ہوتے ہیں عمل کرنے کے لئے نا تو پہلے سنو اگر اللہ ان کے اندر خیر دیکھتا تو ان کو سنا دیتا اصل چیز سننا ہے اب آپ سنو گے ہی نہیں تو آپ سمجھو گے کیسے سمجھو گے نہیں تو اعتقاد کیسے رکھو گے اعتقاد نہیں رکھو گے تو عمل کیسے کرو گے لہذا سننا ضروری ہے سننا یہ اصل ہے آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جہنمی جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو جہنم کا داروگا بولے گا عالم یاتکم نظیر ہرے ادھر کیسے آگئے حضرات آپ لوگ ادھر جانا تھا نا ادھر کیسے آگئے مسئیبت کی جگہ میں عالم یاتکم نظیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آگئے قاروبالا بولے گیا آیا تھا پھر کہتے وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَوْ کاش کیا ہم سنتے دیکھو کسی اور قوت کا حوالہ نہیں دیا گیا صرف قوت سامیہ کا حوالہ دیا گیا ہم نے سنا ہی نہیں اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ اللہ تبارک و تعالی آدمی کے دل میں اور آدمی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کیا مطلب یہ آدمی ہے اور یہ آدمی کا دل ہے یہ بیچ میں اللہ آ جاتا ہے ہاں کیا عجیب بات ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ کبھی کبھی اللہ انسان اور انسان کے دل کے بیچ میں آ جاتا ہے حائل ہو جاتا ہے یحولو حائل ہو جانے کے مطلب کیا اب میرے دو ہاتھوں کے درمیان یہ لاؤڈ سپیکر حائل ہو گیا ہے بیچ میں آ گیا ہے اس کا مطلب جب اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے تو ہدایت دل تک پہنچے گی سوال ہی نہیں یہ تو آڑ آ گیا نا آڑ آڑ کی وجہ سے یہاں کی چیز ادھر نہیں آ سکتی یعنی آدمی ہدایت سے محروم رہے گا اور دوسری بات یہ معلوم ہو کہ انسان الگ ہے اور دل الگ ہے انسان جو ہے نا الگ ہے دل الگ ہے یعنی دل انسان سے الگ ایک وجود ہے جو باقاعدہ شعور رکھتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل دماغ کے تابع ہوتا ہے میں اس کو نہیں مانتا اب میڈیکل سائنس آہستہ آہستہ اس بات کو ماننے لگی ہے کہ مستقل ایک وجود ہے دل وہ خود فیصلہ کرتا ہے اس کے پاس خاص شعور ہے اس کو ماننے لگی ہے میڈیکل سائنس کا ایک عجیب و غریب نکتہ قرآن حکم نے بیان کیا ہے کہ ایک انسان ہے ایک انسان کا دل ہے دل انسان کا مستقل ایک وجود رکھتا ہے الگ سے اس کے پاس شعور ہے اور قوت فیصلہ ہے نہیں تو یہ کیوں کہتا ہے انسان اور دل کے درمیان آ جاتا ہے اس کا مطلب انسان الگ ہے اور دل ایک مستقل وجود ہے تب ہی تو بیچ میں آیا وعلمو ان بہت ہی عجیب و غریب بات ہے میڈیکل سائنس کو اس پوائنٹ کو پر غور کرنا چاہیے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے تالیاں بجانا اور گانا امہ کانا صلات ہم اندل بیٹی اللہ مکا ہوں و تصدیہ اور یہ آج بھی ہے صوفیوں کیا کیا ہے وہاں سما ہے دھول بچتے رہتے ہیں باسوریاں بچتی رہتے ہیں اور صوفی لوگ حال میں آ جاتے ہیں وشد میں آ جاتے ہیں یہ باسوری سن سن کر کے یہ گانے سن سن کر کے غزلیں سن سن کر کے تبلوں کی آوازیں سن سن کر کے اور اس کا نام رکھا انہوں نے سما قرآن حکم بولتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں کی عبادت اور صلات کیا ہے تالیاں بجانا اور ناچنا گانا یہی دیکھو ناچنا گانا اور تالیاں بجانا تالیاں بجاتے رہتے اچھلتے رہتے کودتے رہتے ناچنا گانا یہ ان کی عبادت ہے یہ اگر اور کہیں پایا جائے چاہاں سوفیوں کہاں پایا جائے چاہاں کہیں اور مدار کے اوپر پایا جائے پتہ یہ چلے گا کہ یہ اسلام کی عبادت نہیں ہے یہ غیر اسلام جو مذاہب ہیں ان کے ہاں عبادت کا یہ طریقہ ہے اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے یہ قانون کس نے بتایا کہ پوری کائنات کشی سے سکل میں جکڑی ہوئی ہے ہر چیز اپنی طرف کھیچ رہی ہے دوسری کو زمین کھیچ رہی ہے آسمان کو اپنی طرف آسمان کھیچ رہا ہے زمین کو اپنی طرف ہر شیئر دوسرے کو کھیچ رہی ہے اس کو کہتے ہیں قانون کشی سے سکل گریویٹیشن لاؤ یہ ہے نا یہ لاؤ کائنات میں ہر چیز دوسرے کو کھیچ رہی ہے ایسے ہی یہ تو مادیات کا معاملہ ہے قرآن حکیم بولتا ہے کہ یہی قانون کشی سے سکل روحانیات اور مانویات میں بھی ہے کہ برائی جو ہوتی ہے یہ برائی کو کھیچتی ہے بھلائی بھلائی کو کھیچتی ہے یعنی آدمی ایک برائی کرے تو دوسری برائی کو یہ برائی کھیچ لیتی ہے آدمی کو بھلائی کرے تو اس کو توفیق ہوتی ہے دوسری بھلائی کی یعنی بھلائی بھلائی کو کھیچتی ہے اور برائی برائی کو کھیچتی ہے مانویات میں بھی یہ کشش سکل کا قانون جاری ہے جیسے مادیات کے اندر قانون کشش سکل جاری ہے اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جارہی ہے لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَا تَعِبِ وَيَجَالِ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَىٰ بَعْدٍ فَيَرُكُمْهُ فِي جَهَنَّم کہتے ہیں کہ جب آدمی کوئی آگ جلانا چاہتا ہے تو سوکھی لکڑیاں اور گیلی لکڑیاں دونوں کو تہبتہ رکھتا ہے فَيَرُكُمَهُ رُقَام کا مطلب کہتے ہیں دھیر تہبتہ رکھنا چوئی سٹیک ٹو سٹیک سٹیک اوپر نیچے رکھنا کچھ گھاس یہاں رکھ دی گئی اس کے بعد اس کے اوپر رکھی گئی اس کے بعد اوپر رکھی گئی اس کے بعد اوپر رکھی گئی اس کے بعد آگ لگا دی گئی قرآنِ حقیم کہتا ہے جتنے بھی خبیص لوگ ہیں لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيفُ مِنَتْطَيِّبُ ان کو طیب سے الگ کر لیا جائے گا اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر امبار کس شکل میں جمع کر دیا جائے گا نیچے سے آگ لگا دی جائے گی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نافرمان نافرمانوں کی پشت پناہی کرتے رہتے ہیں ایک نافرمان دوسرے نافرمان کی مدد کرتا ہے ایک شرابی دوسرے شرابی کی مدد کرتا ہے ایک چور دوسرے چور کی مدد کرتا ہے تو پشت پناہی کرتا ہے تو ایک کی پشت دوسرے کی پشت سے لگا دی جائے گی ایک ایندھن ادھر نیچے ایک ایندھن ایسے تہبتہ جیسے دنیا کے اندر مدد کرتے تھے پشت پناہی کرتے تھے آج یہاں بھی تم اپنی پشت ملا لو ان سے نیچے سے جہنم کی آگ سلگے گی تاکہ وہاں بھی ایک دوسرے کے جلنے کی وجہ سے دوسرے کو زیادہ تکلیف پہنچے بالکل ایدھن کی طرح یہ تھا نیم پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیقاتا فرمائے وآخر دعوان آر الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قیام اللہ اللہ میں پڑھے گئے گیارہ میں پارے کے مطالب کا خلاصہ سمات فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کے مدینہ آنے سے پہلے قبیل خزرج کا ایک شخص جس کا نام ابو آمیر راہب تھا اس کے نمائشی زہد و تقوی کا پورے مدینہ میں بڑا چرچہ تھا آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ جن کو انسار کہا گیا ہے مدینہ کے ان دو گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ایک قبیلے کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج انہی دونوں قبیلوں کے لوگ ایمان لانے کے بعد انسار کہلائے تو ایک قبیلہ جو خزرج تھا اس قبیلے کے ایک شخص ابو آمیر راہب کے نام سے جانا جاتا تھا یہ مشہور صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے ان کا باپ تھا یہ حنزلہ غسیل الملائکہ کون ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں جو میدان اہد کے اندر شہید ہوئے اور جب ان کی لاش کو اٹھا کر کے لائے گیا تو پورے بدن کے اوپر پانی کے کترات دکھائی دے رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو ابھی نہ لائے گیا ہو جبرائیل نے آ کر کے خبر دی کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے پیارے صحابی ایسے ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے اسی وجہ سے ان کا لقب غسیل الملائکہ ہے جنہیں ملائکہ نے غسل دیا نام کیا تھا ہنزلہ انہی ہنزلہ غسیل الملائکہ کا باپ تھا یہ ابو آمیر راہب یہ زمانے جاہلیت ہی میں عیسائی ہو گیا تھا اور راہبانہ زندگی بسر کر رہا تھا اور اس کے نمائشی زہد و تقوی کا مدینہ والوں کے دلوں کے اوپر کافی اثر انداز تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو روحانیت کے میدان میں اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حرید سمجھ لیا اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگا اس کے نمائشی زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے تو عوث اور خزرج والے اس کو سونے کا تاج پہنانے والے تھے نبی کے مدینہ آنے کے بعد اس کا سارا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اس نے نبی کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ رکھ لیا بغض اور عداوت رکھ لی میدانِ بدر میں کفار اور مشرقین کو بدلے کے اوپر انتقام کے اوپر اُبھارنے لگا اسی کے اُبھارنے کی وجہ سے بدر کے بعد مارے کے اُہد پیش آیا اور یہ وہی بدبخت انسان ہے جس نے میدانِ اُہد کے اندر دو گڑھے کھوڑ دیئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گر پڑے تھے جب اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غلبہ آتا فرمایا تو اسلام کا ہرہ بھرہ گلستہ دیکھ کر کے اس کا بغض و کینہ اور بڑھ گیا اور یہ مدینہ چھوڑ کر کے روم کے بادشاہ حیرقل کے پاس پہنچ گیا اور یہ عیسائیت تو اختیار کر ہی چکا تھا وہاں اس کی کافی پذیرائی ہوئی مدینہ منورہ میں منافقین کا ایک بڑا گروہ اسی ابو آمیر راہب کا ہم نوا تھا گویا وہ آدمی ہے ہاں سے تو چلا گیا لیکن اس نے اپنے ایجنٹ مدینہ میں چھوڑ دیئے جیسے انگریز یہاں سے چلے گئے ڈیوائٹ اور رول کا فلسفہ چلا کر کے لیکن اپنی جیسی ذہنیت رکھنے والوں کو کسیر تعداد میں یہاں چھوڑ گئے یہ انہی کی ذہنیت ہے جس کی وجہ سے آئے دن فسادات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں ہندو بھائی مسلم بھائی سب کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ملک کی ترقی میں حصہ لیں اور ملک کو آگے بڑھائیں فسادات سے کچھ حاصل ہونے والے نہیں اسے دیش کی ترقی رک جاتی ہے تو یہ آدمی مدینہ سے بھاگ کر کے روم چلا گیا لیکن اپنے ایجنٹ وہاں چھوڑ گیا منافقین کا ایک بڑا گروہ اس کا حمنوہ تھا اس آدمی نے خبر بھیجی کہ میں ایک لشکر جرار روم سے لے کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہوں تم لوگ ایک اڈا قائم کرو ان لوگوں نے سوچا کہ سب سے بہترین اڈا کون سا ہو سکتا ہے ایک مسجد بنا لی جائے اس وقت مدینہ کے اندر دو ہی مسجدیں تھی ایک مسجد نبوی تھی جو شہر مدینہ میں تھی اور دوسری مسجد مجید قوبہ تھی جو مدینہ کے مضافات میں تھی مدینہ کے مضافات میں یہ جو مجید قوبہ تھی اسی مسجد قوبہ کے بازو ہی میں تھوڑے فاصلے کے اوپر انہوں نے ایک مسجد بنائی جس کو قرآن حکیم نے مسجد زرار کہا ہے در حقیقت یہ مسجد نہیں تھی بلکہ اللہ کے دشمنوں کے لئے کمین گاہ تھی اس کو قرآن نے عرصاد کہا ہے عرصاد اللہ من حارب اللہ اللہ سے جنگ کرنے والوں کے لئے کمین گاہ پناہ گاہ اللہ تبارک و تعالی نے مجید زرار کا تذکرہ کرنے سے ایک اہم بات یہ بتائی یہ مسجدیں جو بنائی جاتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں مسجد قبا کی تعریف فرماتے ہوئے کہا اَفَمَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَىٰ شَفَعْ جُرُفِنْ هَرْ دو مجدے بنائی گئی ایک مسجد کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی اَفَمَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانٍ ایک مسجد کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی اور اللہ کی خوشنودی کا اوپر رکھی گئی یہ بہتر ہے کہ اَمَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَىٰ شَفَعْ جُرُفِنْ هَرْ یا وہ مسجد بہتر ہے جس کی بنیاد نفاق کے اوپر رکھی گئی وہ بہتر ہے اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ مسجد کی بنیاد اگر تقویٰ کے اوپر رکھی گئی ہو تو ایسی مسجد اللہ کا گھر ہے اور ایسی مسجد جس کی بنیاد نفاق کے اوپر رکھی گئی ہو تقویٰ کے اوپر نہ رکھی گئی ہو تو اس کی مثال انڈر کٹ بینک کی طرح ہے بودی زمین کی طرح ہے بودے اور کمزور کرارے کی طرح ہے تقویٰ کی بنیاد پر اگر مسجد بنائی گئی ہے تو اس کی مثال ایسے جیسے کوئی امار ٹھوس زمین کے اوپر بنائی جائے اور جو مسجد تقویٰ کی بنیاد پر نہ بنائی گئی ہو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کی بنیاد ایک بودہ کرارہ ہو انڈر کٹ بینک ہو بینک مانے کنارہ اور انڈر کٹ کا مطلب نیچے سے پانی نے زمین کو کٹ کر کے مٹی کو بہا دیا ہو نیچے سے وہ جگہ خالی ہو گئی ہو اور اوپری حصہ بے سہارہ اور کمزور آگے کو نکلا ہوا ہو تو گویا ایسی مسجد کی بنیاد اسی بودے کرارے جیسے ہوتی ہے یعنی on the brink of an undetimate precipice ready to crumble ڈاؤن یعنی ایک undercut بینک کے بودے کرارے کے اوپر کوئی آدمی مکان بنایا تو اس کا حال کیا ہوتا ہے مکان بھی گر جائے گا اس کے اندر جو لوگ رہیں گے وہ بھی دب کر مر جائیں گے ڈوب کر مر جائیں گے تیسرے مکان کے اوپر جو کچھ سرمایہ لگا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا تو اگر تقوی کی بنیاد پر محجد بنائی گئی ہے تو اس کی مثال ایسے جیسے ٹھوس جمین کے اوپر کوئی امارت بنائی گئی ہو اور اگر تقوی کی بنیاد پر کوئی محجد نہیں بنائی گئی تو اس کی مثال ایسے جیسے بودہ کرارے کے اوپر کسی امارت کو کھڑا کر دیا گیا ہو جیسے وہ بودہ کرارہ چند منٹ سہار نہیں سکتا وہ محجد بن گئی محجد قبعہ کے بازو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول چل کر اس محجد کا افتتاہ کر دیجئے کہا کہ کس محجد کا کہا کہ ہم لوگوں نے محجد قبعہ کے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک محجد بنائی ہے ہم نے دیکھا کہ کچھ کمزور بوڑھے بچے ان کو محجد قبعہ میں جانے کے لیے پریشانی ہوتی ہے ہم لوگوں نے قریب ہی وہ محجد بنا دی ہے آپ چل کر کے ایک دفعہ نماز پڑھ دیں بعد میں میں دیکھوں گا یہ کہ کر کے آپ نے ٹال دیا یہ جنگ تبوک رجب کے مہینے میں سن نو ہجری کے اندر ہوئی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ایک کافلہ شام سے آیا اور اس نے یہ خبر دی کہ رومی ایک بھاری لشکر لے کر مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں نبی کریم نے مشورہ فرمایا اور آپ نے یہ کہا کہ قبلسکے کی وہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوں ہم باہر نکل کر کے مدافع کریں تیس ہزار کا لشکر جرار تیار ہوا اس وقت کھجو رہے درختوں کے اوپر بلکل پک گئی تھی حل توڑنے کا وقت آ گیا تھا سخت گرمی کا موسم تھا لوگ چھاؤں میں بیٹھ کر کھجور کھاتے اور تھنڈا پانی پیتے ایسے نازک موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کہا اپنے گھروں کو چھوڑ دو چلو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تیس ہزار مسلمان تیار ہوئے اب اتنے بڑے لشکر کو تیار کرنا تھا آپ نے چندے کا اعلان فرمایا جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے چالیس ہزار درہم دیئے حضرت صدیق نے اپنے گھر کا پورا اساس اللہ کر کے نبی کریم کی خدمت پرک دیا حضرت عمر نے گھر کے اساس کے دو حصے کیے ایک حصہ لا کر کے نبی کریم کی خدمت پر پیش کر دیا آپ کے داماد محترم دینے کے لیے لے کر آئے پھر ایک تھیلی کے اندر ایک ہزار دینار لے کر نبی کریم کی خدمت میں حضرت کہ عثمان نو سو مٹ تم نے دیئے سو گھوڑے دیا کہ اللہ کے رسول ایک ہزار سونے کے سکھے ہیں نبی کریم نے جب یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ مارے خوشی کے تم تم اٹھا اور زبان وحی ترجمان سے یہ جملہ نکلا کی اب اس کے بعد عثمان جو کچھ کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر مواخصہ نہیں فرمائے گا بڑے لوگوں نے اپنے انداز سے چندہ دیا ایک غریب صحابی حضرت اعقیل انظاری تھے ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں بھی اللہ کی راہ میں کچھ دوں لیکن دینے کے لئے کچھ تھا نہیں رات بھر وہ ایک یہودی کے کھیت میں پانی ڈالتے رہے فجر کے وقت انہیں اس محنت کے اوپر چار سیر خجورے ملی دو سیر خجورے بچوں کے لئے گھر میں رکھ دیا اور دو سیر خجور لے کر نبی کر کی خدمت میں جبریل نے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ دو سیر خجور کس اہمیت کا حامل ہے رات بر ایک صحابی نے سخت محنت کی ہے اس خواہش میں کہ میں بھی کچھ اللہ کی راہ میں اس موقع پر دوں اللہ کے رسول نے نے فرمایا عقیل انساری کے یہ دو سیر خجور چندے کے اس تمام ڈھیر کے اوپر ڈال دیے جائیں تاکہ سب کو اللہ شرف قبول عطا کر دے تیس ہزار کا لشکر تیار ہوا مدینہ سے باہر نکلا تین آدمی پیچھے رہ گئے اسی منافقین تھے وہ رہ گئے وہ تو دل سے ہی نہیں جانا چاہ رہے تھے بقیہ جو تین صحابی تھے کعب ابن مالک حلال ابن عمیہ مرارہ ابن ربیع وَعَلَى ثَلَاقَتِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس گیار پارے کے اندر ان کا ذکر فرمایا یہ تین کیوں پیچھے رہ گئے نفاق کی وجہ سے نہیں صحابی تھے صرف سستی کی وجہ سے کہنے لگے کہ یہ جو تیس ہزار کا لشکر جا رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ پیدل بھی ہیں ہم تین وں کے پاس تو گھوڑیں ان کو کسی بھی پڑھا کے اوپر ہم پکڑ سکتے آج جائیں گے کل جائیں گے پرسوں جائیں گے ایسے ایسے ٹالتے ٹالتے سستی اور کاہلی میں حال کہ نیت صافتی تین ہوگی صحابی تھا نفاق تو ان کے دلوں میں تھا ہی نہیں صرف سستی کی وجہ سے لیکن یہ تینوں کے تینوں جا نہیں سکے اور ان کو معلوم ہو گیا کہ لشکر واپس آگیا ہے اور مدینہ کے قریب ایک مقام مقام زی آوان کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے اب وہ مدینہ میں اس کے بعد داخل ہوگا جب مقام زی آوان میں آپ نے پڑھاؤ ڈالا یہی پر حضرت جبرائیل آئے اور کہ اللہ کے رسول مجید قبہ کے جو بغل میں مسجد بنی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ میں جنگ تبوک کی تیاری میں مشغول ہوں واپس آ کر کے نماز پڑھ دوں گا مجید کا افتتہ ہو جائے گا اے اللہ کے رسول آپ اس مجید میں نماز مت پڑھئے گا اس لئے مان ابن عدی ان دونوں کو آپ نے حکم دیا کہ جا کر اس مسجد کے اندر آق لگا دو مسجد کو جلا کر کے خاکستر کر دیا گیا ایک بات یہاں یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا جب تک جبریل آ کر نہ بتا دیں جب منافقین نے آ کر کہ کہ آپ چل کر اس مسجد میں نماز پڑ دیجئے مسجد کا افتتہ ہو جائے تو آپ نے فرمایا تھا کہ واپس آنے کے بعد دیکھوں گا یعنی اس وقت آپ کو علم نہیں تھا کہ مسجد تقوی یہ تین آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا کیا ہوا منافقین نے تو آ کر قسمیں کھائیں کہ ہمارے پاس معقول آزار ہیں معقول عذر کی بنا پر ہم لوگ رک گئے تھے اللہ کے رسول ہماری معذرت قبول فرمائیے اللہ کے رسول نے ان کی معذرت قبول کر لی لیکن یہ تینوں معذرت پیش کرنے نہیں آئے انہوں نے آ کر کہ اللہ کے رسول ہم معذرت کرنے نہیں آئے ہیں ہم اس لشکر میں اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے نبی کریم نے اعلان فرمایا کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا ان کا سوشل بائیک کیا جائے کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا کوئی ان سے کلام نہیں کرے گا ان کا مکمل بائیک کر دیا جائے سوشل بائیک کر دیا جائے حضرت کعب کہتے ہیں کہ نبی کی یہ بات سن کر ہم تینوں کے دلوں کے اوپر بجلی گر پڑی بقیہ جو دو تھے کعب ابن مالک فرماتے ہیں تین تھے نا کعب ابن مالک کی وہ دونوں تو دل سکشتا ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے میں مسجد میں آیا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میرے سامنے آتے تو میں آپ کو سلام کرتا پھر میں دیکھتا کہ آپ کے ہونٹ جواب میں ہلے ہیں کے نہیں لیکن میں کوئی امید افضاء چالیس دنوں کے بعد یہ حکم ہوا کہ اپنے اپنی بیویوں کو ان کے گھروں پر بھیج دو بیویوں سے بھی تعلقات نہ رہے اپنی اپنی بیویوں کو اپنے اپنے گھر بھیج دو اور اس چالیس دن کے دوران کوئی بھی رشتے دار کوئی بھی صحابی ان سے بات کرنے یہ کسی کو سلام کرتے تو وہ سلام کو جواب نہیں دیتا تھا کلام کرنے کے لئے آگے بڑھتے تو وہ مو پھر لیتا تھا چلا جاتا تھا کیا ایمان تھا نبی کا حکم تا کہ ان تینوں آدمیوں سے بات نہیں کرنا ہے کوئی بات کرنے کے تیار نہیں ہوتا تھا جب پچاس دن پورے ہوئے حضرت کاف فرماتے ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی 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 اللہ وہی حجرے کے اندر ام سلمہ کے وعیت اتری کہ ان تینوں کو معاف کیا جاتا ہے جو پیچھے رہ گئتے ان کو معاف کیا جاتا بعض لوگوں نے تو اپنے آپ کو غالباً حلال ابن عمیہ یا مرار ابن ربیہ انہوں نے مجد نبوی کے کھمبے سے اپنے آپ کو بات دیا تھا پریشان ہو کر کہ جب تک اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم اس خمبے میں بتے رہیں گے اللہ نے فرمایا اس حالت ہو گئی تھی کہ زمین باوجودے کی کشادہ ہے ان کا پر تنگ ہو گئی تھی پچاس دن کے بعد ان کی برات کی ان کی معافی کی آیتیں اتری کعب ابن مالی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ندہ دی کہ خوش ہو جاؤ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری برات کے لئے آیتیں نازل فرما دی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا حضرت کعب کہتے ہیں میری خوشی کا عالم یہ تھا کہ میں نے فورا اپنے کپڑے اتار دیئے اور ندہ دینے والے کو کا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحاب اکرام دین اور ایمان کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے دین اور ایمان کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے مقابلے میں ہر شئی دنیا کے حج کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اس خوشی کے اندر اپنا سارا مال اللہ کی رحم دے دوں لیکن نبی نے منع فرمایا یہ پورا واقعہ اس گیار میں پارے کے اندر مذکور ہے اب پارہ شروع ہوتا ہے یا تذیرون الیکم اذا رجاتم وہ آ آ کر کے آپ کے پاس معذرت کریں گے جب آپ لوٹیں گے یہاں سے پارہ شروع ہو رہا ہے اس آیت کریمہ کا یہ پورا پس منظر ہے بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے بیان کیا اور پورا بیک گراؤنڈ اس پارے کے اندر موجود ہے وہ قسم کھا کر کے آپ سے کہیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں ایک نکتہ یہ ملا کہ منافق کے پہچان یہ ہوتی ہے اللہ کو خوش کرنے کے بجائے بندوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے اس کے بعد منافقین کی ایک اور قسم بتائی گئی جو گاؤں میں رہتی ہے یہ تو شہر والے منافقین کا تذکرہ تھا ایک قسم کے منافقین وہ تھے جو گاؤں میں رہتے تھے یہ کفر اور نفاق کے اندر شدید تھے چونکہ گاؤں میں رہتے تھے ایمان کی روشنی ابھی وہاں تک پہنچی نہیں تھی اور دیہات میں رہنے والے خاص طور سے بڑے جفاکش ہوتے ہیں اور جس چیز کو اختیار کرتے ہیں پوری قوت کے ساتھ اختیار کرتے ہیں زمین ٹل جائے آسمان ہل جائے مگر یہ اتنے کٹر ہوتے ہیں دیہاتی کہ اپنے موقف سے ہٹنے کے لئے اپنے اسٹینڈ سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ایسا لگتا جیسے ان کے اوپر جرمانہ آیت کیا گیا تھا جرمانہ ادا کر رہے ہیں ایک نکتہ اور ملا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دل پر جبر کر کے خرچ کرتے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ نفاق کا شاہبہ موجود ہے جو منافق نہیں تھے ایمان ان کے دلوں میں جاگزی ہو گیا تھا فرمایا گیا کہ یہ ان منافقین دیہاتیوں کی طرح نہیں بلکہ یہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو جرمانہ سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ کی قربت کے لئے خرچ کرتے ہیں پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدق و خیرات کرتے ہیں صدق و خیرات کی وجہ سے وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں گویا کہ صدق و خیرات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا محاجر وہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ ہے اور انسار وہی عوص اور خضرت سے ایمان لانے والے جو صحاب اکرام تھے مدینہ والے وہ انسار ہجرت کر کے جو مکہ سے مدینہ آئے وہ مہاجر ان دونوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ السابقون الولون ہیں یا سابقون الولون کون لوگ ہیں وہ مہاجر اور وہ انسار جو جنگ بدر ہونے تک ایمان لائے یا جزیرت الارب کے لوگ جو ایمان لائے وہ السابقون الولون میں داخل نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ السابقون الولون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے بعد جو انسار اور جو مہاجر اور جو اور لوگ ایمان لائے احسان کے اس میں مہاجرین اور انسار کے علاوہ جو لوگ ایمان لائے کچھ ایسے بھی تھے جو نفاق کی راہ سے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوئے اللہ تعالی نے احسان اور اخلاص کی قید لگا کر ان کو خارج کر دیا کہا کہ السابقون الاولون کی اتباع اخلاص کے ساتھ کرنے والے ان دونوں گروہوں کے بارے میں میرا اعلان ہے رضی اللہ ان سے راضی ان کے اوپر آئیں جتنی آزمائشوں میں انہیں ڈالا گیا جتنے امتحانات میں انہیں مبتلا کیا گیا آفتوں اور مسئبتوں کی استویل مدت میں استویل دورانیے میں استویل وقفے میں کبھی ان کے ماتے پہ شکن نہیں آئی کبھی چین بجبی نہیں ہوئے جو بھی مسئبت آئی خندہ پیشانی کے ساتھ اسے برداشت کیا اللہ کی طرف سے اس پر رنجیدہ ہونے کے بجائے مسکراتے رہے ہر مسئبت کے اوپر انہوں نے مسکرانا سیکھ لیا تھا اللہ تبارک تعالی نے فرمایا دیکھو ہم کیسی مسئبت نازل فرما رہے ہیں لیکن یہ لوگ خندہ پیشانی سے ہر مسئبت فضیلت ہے ان کی ورزو انہوں یہ دوسری فضیلت ہے صحاب اکرام کی ایک اللہ ان سے راضی ہو گیا دوسری فضیلت یہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ بہت بڑی بات ہے کسی بندے سے اللہ راضی ہو جائے یہ الگ بات ہے اور بندہ اللہ سے راضی ہو جائے یہ تو بہت بڑی بات بہت بڑی بات اس کے بعد یہ فرمایا گیا خود من اموالہم صدقتن تطہرہم و تذکیہم بیا وصلی علیہم اِنَّ صَلَاتَكَ سَقَنُ اللَّهُمْ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے اور صدقہ اگر یہ دے تو اس میں اللہ کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے رسول کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس صدقہ دینے میں ان کا خود کا فائدہ ہے کیا تین تین فائدے ایک تو تطہیر دوسرے تذکیہ تیسرے نبی کی دعا ان کے حق میں یہ تطہیر کیا ہے ظاہری اور باطنی رضائل ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کرنا یہ تطہیر اور تذکیہ ظاہری اور باطنی رضائل سے گندگیوں سے پاک کر کے دیگر صلاحیتوں کو اور اخلاقی خوبیوں کو جلہ بخشنا اور نشع نمہ دینا یہ تذکیہ ہے جو لفظ زے کافیے سے بنا ہے اس سے ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ زکاة دینے سے اسی سے تزکیہم سے زکاة بنا ہے زکاة دینے سے ایک تو مال پاک ہوتا ہے آدمی کا دل بھی پاک ہوتا ہے اور تیسرے مال کے اندر نشع نمہ ہوتی ہے اس لیے کہ زکاة کے اندر جہاں صفائی ہے وہیں نشع نمہ کا بھی مفہوم ہے یعنی آدمی جب مال سے زکاة نکال دیتا ہے تو مال پاک ہو جاتا ہے اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں نشع نمہ کی اضافہ کی بڑھوتری کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے یہ ہے زکاة کا مفہوم تو ایک تو تطیر دوسرے تذکیہ یہ دو فوائد ہوئے تیسرا فائدہ اے نبی صدقہ جو دے ان کے لئے آپ دعا فرمائیے آج بھی جو صدقہ دے گا اس کے لئے نبی کی دعا ہے اس کے حق میں نبی کی دعا ہے اور اس دعا کا فائدہ انسالہ تکا سکان اللہم آپ کی دعا ان کے لئے بائیس سکون ہے تو صدقے کے تین فائدے ہیں تطہیر تذکیہ اور نبی کی دعا جو لوگوں کے لئے بائیس سکون صدقہ صدق سے بنا ہے اگر صدق دل سے کوئی مال اللہ کی راہ میں دیا گیا تو صدقہ ہے اگر دل پر جبر کر کے دیا گیا ہے مال ضائع ہو گیا صدقہ نہیں ہو صدقہ جو صدق دل سے دیا گیا ہو یہ صدقہ ہے اللہ کی راہ میں جو آدمی خرچ نہیں کرتا جانتے ہیں اس کا سبب کیا ہے حب دنیا اور حب دنیا سے نفاق پیدا ہوتا ہے دنیا سے محبت کر لے آدمی تو یہ حب دنیا سبب بنتا ہے نفاق کا اس نفاق کو ختم کر لے کے لئے انفاق کیجئے نفاق کو ختم کرنے کے لئے انفاق اس لئے کہ آپ جب انفاق کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ابھی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور جب حب دنیا نہیں رہ جائے گی تو نفاق ختم ہو جائے گا تو نفاق کو ختم کرنے کے لئے انفاق ضروری ہے یہ نکتہ یاد رکھئے نفاق کو ختم کرنے کے لئے انفاق ضروری اس لئے کہ نفاق پیدا ہوتا ہے حب دنیا سے اور انفاق فی صبی اللہ یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی کو خطاب کر کے فرما رہا ہے لا تعلمہم نحن نعلمہم آپ کے درمیان بہت سارے منافقین ہیں مدینہ میں بہت سارے منافقین ہیں جو مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں اے ہمارے نبی لا تعلمہم ان کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے نحن نعلمہم ہمیں علم ہے اس کا یا آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی نہیں تھا یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کلی کی نفی کرتی ہے آگے یہ فرمایا گیا یہاں یہ بتایا گیا کہ آدمی سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے اس گناہ کو معاف کروانے کے لئے کیا کرنا ہے دو کام کرنے ایک تو توبہ کرے اور اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے وہی توبہ قبول کرتا ہے یعنی گناہوں کی معافی کے لئے پہلی چیز ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہی توبہ تاہم نے ویا خدود صدقہ کرے پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے توبہ کے ساتھ توبہ کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں گویا توبہ اگر پاسپورٹ ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ویزا ہے پاسپورٹ لے کر کے بیڈر ہو کیا فائدہ ہونے والا ہے جب تک ویزا نہ ملے باہر جانے کا اس کے بعد سورہ یونو شروع ہوتی ہے اس میں فرمایا گیا کیا لوگوں کو یہ تاجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو رسول بنایا اور اس کی طرف وہی کی اور اس سے کہا کہ لوگوں کو ڈراؤ لوگوں کو یہ عجیب لگتا ہے دیکھو پہلے کیا تھا پہلے لوگ کہتے تھے کی یہ تو انسان ہے بشر ہے تو رسول کیسے ہو سکتا ہے اور آج کہتے ہیں اگر رسول تھے تو بشر کیسے تھے دیکھئے دونوں رجانات پہ کوئی فرق نہیں ہے پہلے کیا کہتے تھے تاجب کس بات پر تھا کہ یہ بشر ہے اور بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے اور آج آج کہتے ہیں کہ رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے پہلے کی لوگ کیا کہتے تھے بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے دونوں رجانات ایک جیسے نیز اکان علی انہ سے آجابن سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ عجیب بات تو یہ ہے کہ لوگ انسان کو خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں سن آف گاڈ بول دیتے ہیں خدا کا اتار بول دیتے ہیں لیکن بشر کو رسول ماننے پر تیار نہیں یہ بڑی تاجب کی بات ہے انسان کو سن آف گاڈ ماننے خدا کا اتار ماننے یہ جائے تاجب نہیں مقام تاجب نہیں لیکن بشر رسول ہو یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اس سے بڑا مقام تاجب اور کیا ہو سکتا ہے اس سے عجیب بات کیا ہو سکتی ہے آگے ارشاد فرمایا گیا وہی ہے اللہ جس نے سورج کو زیہ دی زیہ جو ہے نا یہ زو کی جمع ہے زو ہے سنگلر اور اس کی جمع ہے زیہ پلیورل روشنیاں آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن حکم نے بتا دیا کہ سورج کی روشنی سات رنگ کی ہوتی ہے زو نہیں کا زیہ کا پریزم منشور میں سے روشنی کو گدارو روشنی ست رنگی دیکھتی ہے ست رنگی دیکھتی ہے اور فیزکس پڑھنے والے لڑکوں کو معلوم ہے کہ اس کا مجموعہ کیا ہوتا ہے روشنی کا مجموعہ ویب جی اور ویب جی اور ایسے رنگ بنتے ہیں انڈیگو ایلو ریڈ جی گرین وغیرہ وغیرہ سات رنگ بنتے ہیں یہ قرآن حکم نے بتایا وی آن کئی روشنیاں ایک روشنی نہیں وی آن اور جانتے ہیں سورج کا ایک مقصد ہے بڑا عظیم و شان مقصد ہے ایک تو دنیا کا روشنی دیتا ہے گرمی دیتا ہے دوسرے تمہاری فصلیں پکاتا ہے یہاں ایک نکتہ اور ہی آدھ آیا کہ دیکھو پودے کی ایک جڑ ہوتی ہے اس جڑ سے پودا پانی لیتا ہے اور باہر سے کاربن ڈائیکسوائیڈ لیتا ہے خارج کیا کرتا ہے اوکسیجن لیتا کیا ہے لیتا ہے کاربن ڈائیکسوائیڈ اور جڑ سے لیتا ہے باہر سے کاربن ڈائیکسوائیڈ لیتا ہے جسے ہم خارج کرتے ہیں ہم نے جو خارج کیا کاربن ڈائیکسوائیڈ یا جہاں سے اس کو ملا کاربن ڈائیکسوائیڈ لیا اس نے اور نیچے سے جڑ سے اس نے پانی لیا اب ایک جگہ دونوں جمع ہوتے ہیں اور اس کو تعلیف کہتے ہیں تعلیف مل جانا تعلیف لیکن پانی اور کاربن ڈائیکسائیڈ ملنے کے بعد بھی تعلیف نہیں ہوتی جب تک کی سورج کی روشنی وہاں نہ پہنچے سورج کی روشنی پہنچتی ہے تب تعلیف ہوتی ہے دیکھیں پودوں کے اوپر بھی کتنا گہرا اثر پڑتا ہے سورج کا یہاں اللہ نے یہ بتایا سات روشنیاں ہیں نیز بڑے مقاصد ہیں اس کے اسی طرح شاند کے بارے میں فرمایا والقمر نورن حجیبت یہ ہے کہ سورج کی روشنی کو زو کہا اور چاند کی روشنی کو نور کہا زو جو ہوتا ہے نا اس روشنی کو کہا جاتا ہے جو مستقل بزداد ہو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سورج کی روشنی مستقل بزداد ہے اور چانت کی روشنی کو نور کہا یعنی چانت کی جو روشنی ہے وہ مستقل بزداد نہیں ہے بلکہ سورج سے مستعار ہے یہی وجہ ہے کہ گرہن کے وقت چانت گرہن کے وقت کیا ہوتا ہے سورج اور دھرتی کے ذر سورج اور چانت کے درمیان یہ ہماری دھرتی آ جاتی ہے اس وجہ سے سورج کی روشنی چانت تک نہیں پہنچ پاتی چاند میں نور ہو جاتا ہے اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی سے چاند منور ہے سورج کی روشنی مستقل بیزت اور چاند کی روشنی غیر مستقل بیزت بلکہ سورج سے مستعار ایک نکتہ تو یہ معلوم ہوا عجیب چراغ ہے ایک چراغ کے اندر تیل ڈال دو تھوڑی دیر کے بعد اس کا تیل ختم ہو جائے کہ چراغ بجھ جائے گا یہ کونسی چیز اس چراغ کے اندر رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سراج کا ہے چراغ آئل لیمپ یہ کونسا آئل جلہ ہے سائنس دانوں نے اب تک صرف یہ پتہ لگایا ہے کہ اس میں ہیڈروجن ہے جو جل جل کر کے ہیلیم میں تبدیل ہو رہا ہے ہیلیم میں تبدیل ہو رہا ہے اللہ اکبر جل بھی رائے تبدیل بھی ہو رہا ہے نہ جانے کونسی ٹیکنالوجی ہے وہ کہ چراغ بجھنے کو نہیں آرہا عربوں سال سے ویسے ہی جل رہا ہے اور برابر ہیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو رہا ہے اور جانتے ہیں اس کی حرارت کتنے سینٹی گریڈ ہے چھ ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ہے سکس زیرو زیرو چھ ہزار ڈگری سینٹی گریڈ اس کا درجہ حرارت ہے چانت کو کیوں بنایا ہے ہم نے منور لتا وقدرہ منازل اس کے لئے منزل مقرر کی ہم نے تب ہی تو پچھا چلتا ہے آج مہینے کا یہ دن ہے مہینے کا یہ دن ہے اب مہینہ شروع ہو رہا ہے اب مہینہ ختم ہو رہا ہے لتا لمو عدد السینین والحساب تاکہ تم سالوں کی عدد جان لو اور اس سے حساب جان لو تم اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سورج کا ایک مقصد ہے چانت کا ایک مقصد ہے ان کے اندر مقصدیت ہے اور یہ سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو تم بے مقصد کیسے ہو سکتے ہو تبارہ بھی ایک مقصد ہے کیا وما خلقت الجن والین سا اللہ علیہ عابدون اللہ کی عبادت تمہارا مقصد ہے اب رو بادو مہو خرشید و فلک درکارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری ہما سرگشتو فرماوردار شرط انصاف نہ باشد کی تو فرماوری یہ ہوا یہ بدلیاں یہ چاند یہ سورج سب تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں عبرو بادو مہو خرشید و فلک درکارن آسمان تیری خدمت میں لگا ہوا سورج تیری خدمت میں لگا ہوا ہوا تیری خدمت میں لگی ہوئی بادل تیری خدمت میں لگے ہوئے تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری تاکہ تو روٹی کہا سکے اب ہما از بہرے تو سرگشتو فرماوردار سارے تیرے لئے پریشان ہیں تیرے لئے نکلتے تیرے لئے ڈوبتے سب تیرے لئے پریشان ہیں شرط انصاف نہ باشد کی تو فرما نہ بری یہ انصاف نہیں ہے کہ سب تیری خدمت کرے اور تو بے لگام بھومے مقصد یہ تتہائے گا سورج اور چاند بے مقصد نہیں ہے لہذا تم بھی بے مقصد نہیں ہو وہ وارننگ دی جا رہی ہے تم بھی بے مقصد نہیں ہو اس کے بعد قرآن حکیم کے منزل ملاللہ ہونے کے دو دلیلیں دی جا رہی ہیں وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا اَرْجُونَ لِقَعْنَاتِ بِقْرْآنِنْ غَيْرِ حَذَا وَبَدِّلِ قُلْمَا يَكُونُ لِيَنُوا بَدِّلَهُمِنْ تِلْقَعِ نَفْسِي کیا بولتے ہیں ارے دوسرا قرآن لے ہو یہ قرآن جمعی رہا ہے یا ایسا کرو کہ اس کے اندر تبدیلی کر دو اللہ اکبر چودہ سو سال پہلے قرآن کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا تھا آج بھی تسلیمہ نصرین و سلمہ رشدی جیسے لوگ یہی باتیں بولتے ہیں کیا قرآن کے اندر تھوڑی تبدیلی کر دو جہاں ہمارے خلاف باتیں ہیں ہمارے مفاد کے خلاف باتیں ہیں ان کو قرآن سے نکال دو تبدیلی کر دو بددل ہے یا دوسرا قرآن لے ہو یہ مطالبہ نیا نہیں ہے یہ مطالبہ بہت پرانا ہے یا تو دوسرا قرآن لے ہو یہ تھی بھی قرآن غیرہ آدھا اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے ہو اور بددل ہے اس کے اندر تبدیلی کر دو تسلیمہ نصرین کا سلمہ رشدی کا مطالبہ کچھ نیا نہیں ہے بہت پہلے مشرقین اس کا مطالبہ کر وہ ذہنیت وہ نفسیات آج بھی میرا خواہل ہے کہ شرق کی ایک جینز ہوتی ہے مشرق سے ایک مشرق کے اندر وہ جینز منتقل ہو جاتی ہے خیالات ویزے ہوتے ہیں نفسیات ویزے ہوتی ہیں مطالبہ بہی ہے اب اللہ کے حسول کا جواب قلما یکونو لیا نبدلو من تلقائی نفسی ارے بھائی میں کیوں تبدیلی کر دوں میں تو اس کا مجاز نہیں مجھے اس کا اختیار نہیں کیوں اس لئے کہ میری کتاب نہیں ہے یہ میری کتاب ہوتی تو میں بدل دیتا یہ کتاب تو میری نہیں ہے اینا اتبع اللہ ما یوحیل ارے میں تو خالی اتبا کرتا ہوں میرے اوپر تو وہی اترتی اللہ اکبر نبی کی زبان سے کہلوا دیا گیا کہ میں صرف وہی کی اتبا کرتا ہوں یہ میری کتاب نہیں ورنہ میں تبدیلی کر دیتا میری اختیار میں کہا ہے میری کتاب ہوتی تو میں تبدیلی کرتا میری کتاب ہے ہی نہیں میں تو صرف اتبا کر رہا ہوں وہی کی یہ پہلی دلیل ہے قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی اگر میری کتاب ہوتی تو آپ یہ مطالبہ کر سکتے تھے یہ میری کتاب ہے ہی نہیں میں تو صرف وہی کتابہ کر رہا ہوں قرآن وہی ہے منظر ملاللہ ایک دلیل تو یہ اور دوسرے ایک نفسیاتی دلیل لی جا رہی فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِيَا وَلَا تَعْقْلُنُ سائیکلوجیکل دلیل ہے کیا میں تمہارے درمیان اتنی عمر اس سے پہلے گزار چکا ہوں اے 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 کیا دلیل ہے سائیکلوجی بولتی ہے کہ شعور کی سرحد میں قدم رکھنے سے لے کر چالیس سال تک بننے اور بگڑنے کا پہمانہ ہوتا ہے جو دورانیا ہوتا ہے یہ جوانی کی سرحد میں قدم رکھنے سے لے کر چالیس سال تک کا جو دورانیا ہے یہ دورانیا بننے اور بگڑنے کا ہوتا ہے ذہن کے قالب کا ذہن کے سانچے کا بننے اور بگڑنے کا دورانیاں ہوتا ہے اگر چالیس سال تک ہوش سمحلنے کے بعد چالیس سال تک اگر ذہن کا قالب ذہن کا سانچہ مستقیم بن گیا تو چالیس سال کے بعد بھی آپ کے ذہن کا سانچہ مستقیم رہ گیا سائیکولوجی بولتی ہے اور اگر اس دوران میں آپ کے ذہن کا سانچہ منحرف ہو گیا منہنی ہو گیا ٹیڑھا ہو گیا تو چالیس سال کے بعد بھی وہی ٹیڑھا ہی رہے گا سوچیں گے آپ تو ٹیڑھا ہی رہے گا کریں گے آپ کوئی کام تو ٹیڑھا ہی کریں گے تو شعور کی سرحاد میں قدم رکھنے کے بعد سے چالیس سال تک کا جو وقفہ ہے جو دورانیاں ہے وہ بننے اور بگڑنے کا ہوتا ہے ذہن کے قالب کے بننے اور بگڑنے کا ہوتا ہے سائیکولوجی یہ کہتی ہے اب نبی یہ فرما رہے کہ چالیس سال تک تو تم مجھے دیکھ چکے ہو میری زندگی کا لمحہ لمحہ تمہارے سامنے ہے تم نے میری دیانت کی تصدیق کی ہے تم نے میرے امین ہونے کی گواہی دی ہے چالیس سال تک جو بننے اور بگڑنے کا وقت ہوتا ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا انسان کے لئے چالیس سال کے بعد میں اللہ کے لئے جھوٹ بولوں گا افلا تاقلن عقل نہیں ہے کہ تمہارے پاس اللہ اکبر گویا عقل بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے اور سائیکلوجی نے تو فیصلہ کر دیا کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے گویا جو آدمی یہ مانے کہ نبی نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ جھوٹ ہے در حقیقت وہ سائیکلوجی کے اصولوں کی تردید کرتا ہے عقل کے بنائے ہوئے پیمانوں کی تردید کرتا ہے وہ افلا تاقلن کہا گیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے جوانی کے ایام میں تو میں نے جھوٹ بولا ہی نہیں انسان کے تعلق سے بڑھاپے میں جبکہ آدمی دوسری دنیا میں جانے والا ہوتا ہے دوسرے عالم میں جانے والا ہوتا ہے اس وقت جھوٹ بولے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے افلا تاقلن کہہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے یہ قرآن حکیم کے منزل ملاللہ ہونے کی دوسری دلیل ہے کہ چالیس سال تک جب کوئی آدمی جس کو امانتدار اور دیانتدار کہا گیا ہو امین اور صادق کہا گیا ہو چالیس سال تک انسان کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا تو چالیس سال کے بعد اللہ کے بارے میں افترہ کیسے کر سکتا ہے عقل اس کو نہیں مانتی فرائٹ کا ایک نظریہ لا شعور ہے کیا نظریہ لا شعور کہ انسان کے ذہن کی دو سطحیں ہیں ایک سطح شعور کی سطح ایک لا شعور کی آدمی جب غلط ماحول پاتا ہے ویسے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے غلط ماحول ملنے سے وہ جو فطرت ہوتی ہے جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے وہ شعور کی سرحد سے اتر کر کے لا شعور میں چلی جاتی ہے دلیل دلیل اس آیت کے اندر فرائٹ کے نظری لا شعور کچھ نیا نہیں ہے یہ تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ ایک درجہ شعور کا ہوتا ہے ایک لا شعور کا اللہ فرماتا ہے والذی یسیرکم فی البری والبہر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرائن بہم بریحن طیبت و فرحو بہا جاتھاریہن عاصفو وجاءہم الموج من کل مکانی وظنو انہم محیط بہم دعاو اللہ مخلصین اللہ الدین لئین انجیتنا من حاری لنکونن من شاکرین فلمانجاہم اذاہم یبغون فی الارض بغیر الحق اللہ فرماتا ہے وہی ذات ہے جو تم کو دریا میں اور خوشکی کے اندر سیر کراتی ہے یہاں تک کہ جب تم دریا میں چلتے ہو کشتی میں بیٹھ کر کے اور موافق ہوا چل لئی ہوتی ہے اچانک جب تم بیچ بھمر میں پہنچتے ہو چاروں طرف سے ہوا چلنے لگتی ہے موجہ چاروں طرف سے کشتی کو گھیر لیتی ہے اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ اب گھیر لیے گئے گھیر لیے گئے کشتی اب ڈوبی کی تب ڈوبی اس وقت تم صرف اللہ کو پکارتے ہو دعو اللہ مخلصین العدین پھر کوئی معبود باطل تمہارے ذہن میں نہیں رہتا یعنی پریشانی کے موقع پر جب آدمی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو اسے ایک ہی سہارا سوجتا ہے وہ جو شعور کی سرحد سے نیچے اتر آیا تھا سب کانشنس میں اتر آیا تھا کانشنس سے سب کانشنس میں اتر آیا تھا اب یہ این پریشانی کے موقع پر بہت زیادہ پریشانی کے موقع پر سب کانشنس سے نکل کر کے این کانشنس میں آ جاتا ہے اور پھر سارے معبود اس کے ذہن سے نکل جاتے ہیں صرف ایک معبود رہ جاتا ہے جو حقیقی معبود ہے جو اس کی فطرت ودیت کیا ہوا ہے دعو اللہ مخلصین العدین تو تم اللہ کو خالص ہو کر کے پکارتے ہو یہ ہے نظری اللہ شعور جو عیسیٰ کریمہ میں بتایا گیا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جس نے حسین عامال کے لئے اس کے لئے حسنہ ہے لِلَّذِينَ لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ وہ لوگ جنہوں نے حسین عامال کے لئے کیے ان کے لئے حسنہ ہے یہاں حسنہ جنت کے معنی میں ہے جنت کا ایک نام حسنہ ہے ایک نام حسنہ ہے کیا نام ہو اس کا نام ہی بتا رہا ہے کیا کتنی حسین ہے وہ اس کا نام ہی اللہ نے حسنہ رکھ دیا اچھا جنت مل گئی حسین عامال کرنے والوں کو وَزِيَادَ اور زیادہ ملے گا ارے جنت مل گئی اب زیادہ کیا ہے جنت مل گئی اب زیادہ کیا ہے لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ حسین عامال کرنے والوں کے لئے حسنہ ہے یعنی جنت وَزِيَادَ جنت مل گئی اب زیادہ کیا صحیبِ رومی کی روایت حضرت صحیبِ رومی جو روم سے آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا بڑے پیارے صحامیہ نبی کے ان سے روایت ہے ترمیزی شریف کی روایت ہے صحیبِ رومی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب جنت والے جنت پہ پہنچ جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے حض اٹھا رہے ہوں گے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اچانک ایک ندہ دینے والا ندہ دے گا کیا ندہ دے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے ایک وعدہ کیا ہے ایک چیز دینے کا وعدہ کیا ہے وہ چیز دینے والا ہے جنتی حیرت سے کہیں گے کیا اللہ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے کیا اللہ نے ہمیں جنت نہیں دی کیا ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی اب کیا رہ گیا ہے سب کچھ تو مل گیا پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے چہرے سے حجاب اٹھا دے گا جب اللہ کو دیکھیں گے نبی نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا دیدار کرنے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں کتنا حسین ہوگا حسین نہیں ہو سکتے جمیل کتنا جمیل ہوگا اللہ بڑے خوش نصیب ہوں گے لوگ جو جنت پہ پہنچیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کریں گے اس کائنات کو بنانے والا کیسا ہے ہر آدمی سوچ رہا ہوگا کہ وہ کیسا ہوگا دیکھنا چاہیے آدمی ایک گھر نہیں چلا سکتا سیدھے سے پوری کائنات چلانے والا کیسا ہوگا دیکھنا چاہیے اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے گا اور جنت کی ساری نعمتیں اس دیدار کے مقابلے میں دیدار علاہی کے مقابلے میں ہیچ ہو جائیں گے یہ زیادہ ہے ایک جنت ہے اور زیادہ سے مراد دیدار علاہی اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جارہو بڑی پیاری بات کہہ جا رہی ہے فیرون نے منادی کر دی کہ لڑکیوں کو باقی رکھا جائے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے مجیدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے آپ کیا کریں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وہی کی موسیٰ کی طرف اور ان کے بھائی حارون کی طرف کہ مصر میں ان کو بسا دو اور اسی طریقے سے مصر میں ٹھکانے کے بعد وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاقِمُ الصَّلَا اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی مسجد میں نماز اسی وجہ سے پڑھنے سے روک دیا گیا ہو تو گھر کو مسجد بنا لے گھر میں نماز پڑھ لے یا اسی طریقے سے ایسی مسجد جس کے اندر بیدات و خرافات ہوں اس میں جانے سے بہتر ہے گھر میں نماز پڑھ لے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ایک مطلب تو یہ قبلہ کا اور دوسرا مطلب یہ ہے قبلہ کا متقابلہ بعض لوگ سٹینڈرڈ آف لائف اونچا کرنے کے لیے بلند کرنے کے لیے غیر مسلموں کے محلے میں اکیلے گھر لے لیتے ہیں فساد جب ہوتا ہے مار لیے جاتے ہیں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم جب گھر بناو تو تمہارے گھر مسلمانوں کے گھروں کے سامنے ہو اس طرح بناو متقابلہ دکھ سک میں وہ تمہارے شریک رہیں اور ایک بات اور یاد رکھو کوئی بھی غیر مسلم چاہے وہ ہندو ہو چاہے عیسائی ہو چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اگر وہ تمہارے پڑوس میں ہے تو اس کا تو خیال عام دنوں میں تو رکھنا ہی ہے فساد بھی ہو جائے تب بھی آپ اس غیر مسلم پڑوسی کی حفاظت کریں گے اسے کوئی تکلیف نہیں ہونا دیں گے یہ قرآن حکیم کا حکم ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہونا دیں گے یہاں تک کہ آپ اس کو بحفاظت امن کیم پہ پہنچا دیں گے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے یہ اسلام کا حکم ہے تمہارا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو فساد کے موقع پر بھی تمہاری ذات سے تمہارے ہندو اور غیر مسلم پڑوسی کو تکلیف نہ ہونے پائے اسلام ایسی کشادہ دلی پیش کرتا ہے غیروں کے لئے اور دیکھا جائے تو وہ غیر کہاں ہیں تو آدم حووہ کے اولاد ہیں ایک طریقے سے بھائی ہوئے یہ اور بات ہے کہ ہم امت دعوت ہیں ہم امت اجابت ہیں وہ امت دعوت ہیں سب ہمارے نبی کے امت ہیں سب کے لئے یہ کتاب ہے قرآن یہ خاص مسلمانوں کے لئے کتاب نہیں ہے قرآن ہدل لناس ہے ان کے لئے بھی ہمارے لئے بھی ہے اور اللہ رب المسلمین نہیں ہے اللہ رب العالمین ہے ان کا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے تو یہ ایک تو یہ کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اسی طرح مسلمانوں کے خصوصے محلے ہوں ایک بات اور معلوم واقعی مسلح وہاں نماز پڑھو اگر ایسے ماحول میں بھی تو نماز کی پابندی کرو گے جہاں نمازوں تک پر بھی حکمرانوں کی طرف سے پابندی آیت کر دی گئی ہو تو بشر المومنین تو مومنوں کو خوشخبری دے دو کیا مطلب اس نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمرانوں سے نمٹ لے گا تمہارے لئے کشادگی کی راہ پیدا کر دے گا وہ بشر المومنین کہا گیا نماز کے اندر بڑی قوت ہم اس سے بہت غافل ہو چکے ہیں اس کے بعد فیراؤن کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ڈوب گیا مر گیا ڈوب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے دریہ میں جو راستہ بن گیا تو اس سے پار ہو گئے یہ جب آیا تو پانی مل گیا اللہ فرماتا ہے فَلْيَوْمَنُنَتْ جِيكَ بِي بَدْنِكَ لِتَكُونَ الْمَنْ خَلْفَكَ آیا سارے تو ڈوب گئے کسی کی لاش کا بتا نہیں لگا لیکن تو نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا آج تیری لاش کو تیرے بدن کو قیامت تک کے لیے ہم محفوظ کر دیں گے تاکہ تُو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے فَلْيَوْمَنُنَجِّكَ بِي بَدْنِكَ لِتَكُونَ الْمَنْ خَلْفَكَ آیا آج ہم تیرے بدن کو دریہ سے نجات دے دیں گے تیرے پورے لشکر کو تو دریہ کھا جائے گا لیکن تیرے بدن کو ہم نجات دے دیں گے تاکہ تُو آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے نشانی بن جائے سچ مچ ایسا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو دریہ سے باہر پھینک دیا اور اس کی لاش کب دریہ آفت ہوئی معلوم ہے اٹھرہ سو اٹھانوے میں اٹھرہ سو ون ایٹ نائن ایٹ اٹھرہ سو اٹھانوے عیسوی کے اندر فیرون کی لاش دریہ آفت ہوئی کہاں پہلے جان لے ڈوبے کہاں تھے یہ بیٹر لیکس میں ڈوبے تھے بحیر مرہ میں دریہ شور میں بحیر مرہ بیٹر لیک یہ بحیر مرہ کیا ہے یہ بحیر قلزم کا ایک حصہ ہے اور نہر سوئیس کے شمال میں بلکل ایک چھوٹا سا سمندر ہے جو خلیج سوئیس سے ملا ہوا ہے اسی سمندر کو پار کر کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سہرائے شور اور جزیرے سینہ کے اندر داخل ہوئے تھے اسی دریہ کو پار کر کے اور یہی وہ دریہ جس میں اوڈوبہ تھا اور جزیرہ نمائے سینہ کے مغربی ساحل کے اوپر یہ لاش ملی تھی جہاں ایک پہاڑی ہے پہاڑ ہے اسی کو جبل فیرون کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ لاش وہی ملی تھی فیرون کی اسی وجہ سے اس پہاڑ کا نام جبل فیرون ہو گیا وہی پر گرم پانی کا ایک چشمہ ہے یہ لاش کہاں ملی کب ملی کہاں ملی اس کے اوپر تفسرہ تھا اور آج بھی مصر میں کیریو جو اس کا داروس سلطنت ہے اس کے میوزیم کے اندر یہ لاش موجود ہے سیڈیز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری لاش ہیں اس کے اندر لیکن سب ممی کی ہوئی ہیں ممی نہ کی ہوئی ہیں تو خراب ہو جائیں گی لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ لاش بغیر ممی کے اب بھی اسی طریقے سے محفوظ ہے بغیر ممی کے کتی حیرتناک بات ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں بات کہی ہے فَلِيَوْ مَنُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَا وہ پیشین گوئی ہے قرآن کی اور حرف بحرف اس کی تصدیق ہو چکی ہے اس کے بعد آخر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا مطاعِ حسن بھی ہے اور دنیا مطاعِ غرور بھی دنیا مطاعِ حسن بھی ہے اور دنیا مطاعِ غرور بھی وَاَنِسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنَا دنیا مطاعِ حسن ہے خوبصورت پونجی اچھی پونجی اچھا قرآن نے یہاں اس کو اچھی پونجی کہا ہے ایک جگہ بولتا ہے کہیں مطاعِ غرور بولتا ہے دھوکے کی پونجی ہے اور یہاں بولتا ہے اچھی پونجی ہے کیا مطلب قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا مطاعِ حسن بھی ہے اور دنیا مطاعِ غرور بھی اچھی پونجی بھی ہے اور دھوکے کی پونجی بھی ہے کیسے اگر آدمی آخرت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا سے استفادہ کرتا ہے تو دنیا مطاعِ حسن ہے اگر آخرت کو یاد کرتے ہوئے آخرت کو نگاہ کے سامنے رکھ کر کے دنیا سے استفادہ کرتا ہے دنیا سے استفادہ کرنا ممنوع نہیں ہے اس کی مثال میں دوں بڑی پیاری مثالیں لے کر جاؤ انسانی زندگی کی مثال کشتی کی ہے کشتی کہاں چلتی بولو ریت پر چلاوگے یا سڑک پر چلاوگے کشتی چلنے کے لئے کیا چیز ضروری ہے پانی نہیں تو کشتی چلے گی نہیں تو انسانی زندگی حیاتِ انسانی کشتی کی طرح ہے اور دنیا پانی کی طرح ہے یہ زندگی پانی کے بغیر چلی نہیں سکتی دنیا کے بغیر چلی نہیں سکتی دنیا تو آپ کو استعمال کرنا ہی ہے دنیا سے استفادہ کرنا ہی ہے ورنہ زندگی کی گاڑی چلے گی کیسے لیکن اس وقت تک اچھا ہے جب کشتی اوپر ہو پانی نیچے ہو اگر پانی اوپر آ گیا تو آپ بھی گئے اور کشتی بھی گئی تو آخرت کو نگاہ میں رکھ کر کے اگر دنیا سے استفادہ کرتے ہو تو دنیا متائے حسن ہے اور آخرت کو فراموش کر کے آخرت کو بھول کر کے موت کو بھول کر کے اگر دنیا سے استفادہ کرتے ہو تو دنیا متائے غرور ہے دھوکے کی پونجی ہے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اشہدو ان لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کلنفی کتاب مبین زمین پر اتنے بھی رینگنے والے چلنے والے موجود ہیں ان سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لیے اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے کمال علم اور کمال قدرت کا اظہار فرمایا ہے کمال علم یہ کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا جاندار دنیا کے کسی کونے میں ہو سمندر کی گہرائیوں میں ہو پہاڑ کی چوٹی پر ہو کسی غار میں ہو اجالے میں ہو اندھیرے میں ہو یہاں تک کہ اگر اندھیری رات میں کالے پتھر کے اوپر کالی چھوٹی بھی چلتی ہے تو اللہ تعالی کو اس چھوٹی کا علم ہوتا ہے وہ جو چلتی ہے اس کی آہٹ کا بھی علم ہوتا ہے یہ اس کا کمال علم ہے اور جو جاندار جہاں بھی ہے چھوٹا یا بڑا اللہ اس کا رزق اس تک پہنچا دیتا ہے یہ اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے کون سا جاندار چھوٹا یا بڑا کہاں ہے اس کا علم اسے ہے یہ اس کے کمال علم کی دلیل اور اس تک روزی پہنچانا یہ اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے یہ آیت کریمہ ایک نیک آدمی نے پڑھی اس کے ذہن میں تھا یہ کہ ہر جاندار کو روزی دینا یہ اللہ کے ذمہ ہے ایک دفعہ وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے کچھ کراہ کی آواز سنید ہے رک گیا کہ یہ کراہنے کی آواز کدھر سے آ رہی ہے اس نے کان لگائے اندازہ ہوا کہ ایک خاص ڈائریکشن سے ایک خاص سمت سے وہ آواز آ رہی ہے اس طرف گیا پہنچا تو دیکھا کہ ایک گہرے گڑھے میں ایک معذور لومڑی گری پڑی ہے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نکل نہیں پاتی اور لگتا ہے کئی وقت کی بھوکی ہے معذور ہونے کی وجہ سے وہ گڑے سے نکل نہیں پا رہی ہے نکلنے کی کوشش کرتی ہے پھر گر جاتی ہے خوراً ان کے ذہن میں وہ آیتِ کریمہ آئی جو انہوں نے پڑھ رکھی تھی یہی وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ عِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کی ہر جاندار تک اس کی روزی پہنچانا یہ اللہ کے ذمہ ہے انہوں نے عظم کر لیا کہ اب میں یہ دیکھ کر کے جاؤں گا کہ اس معذور اور اپاہج لومڑی تک اللہ روزی کیسے پہنچاتا ہے ایک درخت پر جا کر بیٹھ گئے ایک گھنٹہ گزرا دو گھنٹے گزر گئے تین گھنٹے گزرے اس کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بارہ سنگھا بھاگتا ہوا آرہا ہے اور اس کے پیچھے ایک شیر ہے بھاگتے بھاگتے بارہ سنگھے کی جو سین ہے وہ ایک جھاڑی میں اُلَج جاتی ہے اور شیر پیچھے سے بارہ سنگھے کو پکڑ لیتا ہے اس کی گردن پکڑ کر کے اس کو مار ڈالتا ہے جتنا گوشت کھانا ہوتا ہے کھا لیتا ہے اور مارے غصے کے اتنی زور سے اس کو جھٹکا دیتا ہے کہ بارہ سنگھا لڑھکتا ہوا اسی گھٹے میں جا کر گر جاتا ہے انہوں نے بیٹھے بیٹھے درخت کے اوپر یہ منظر دیکھا کہا سبحان اللہ تُو نے کیسے ایک اپاہج لومڑی تک اس کی روزی پہنچا دی اب مہینے دو مہینے اس کے کھانے کا انتظام ہو گیا ایک ہی دم مہینے دو مہینے کا انتظام اللہ تعالی نے اس کی روزی کا کر دیا کہا کہ اللہ نے جو فرمایا بلکل صحیح فرمایا وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ہر جاندار تک اس کی روزی پہنچانا یہاں دو سوالات ہوتے پہلے ان دو سوالوں کے جوابات دیں گے اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے پہلا سوال جب ہر جاندار تک روزی پہنچانا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں یہ بھوک سے کیوں مرہا اس تک اللہ نے روزی کیوں نہیں پہنچائی بھوکا کیوں مرہا ایک گہرا سوال ہے یہ ہم گہرائی کے ساتھ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھئے رزق پہنچانے کی ذمہ داری اس وقت تک ہے جب تک کہ اس جاندار کی عمر باقی ہے عمر ختم ہو گئی تو اب اسے مرنا ہی ہے اب مرنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں یا تو جل کر مر جائے دوب کر مر جائے دب کر مر جائے یا بھوک سے مر جائے اس لیے کہ اس کی عمر اب ختم ہو چکی ہے اب تو اسے مرنا ہی ہے جب تک آدمی زندہ رہتا ہے زندگی تک اس کی روزی پہنچاتا ہے اور جتنی روزی اس تک پہنچانا ہے وہ اس کی قسمت پہ لکھی ہوئی ہے اتنی روزی اسے پہنچا دی جاتی ہے اب عمر ختم ہوئی تو اب اسے مرنا ہی ہے چاہے وہ بھوک سے مر جائے اور چاہے وہ جل کر مر جائے اور چاہے وہ ڈوب کر مر جائے جب تک زندگی ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزی پہنچاتا ہے یہ ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لی ہے دوسرا سوال جب اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے تو روزی ملنے ہی والی ہاتھ پیر ہلانے کی کیا ضرورت ہے گھر میں بیٹھ جاؤ اللہ نے روزی پہنچانے کی ذمہ داری لے لی ہے لہذا اب گھر میں بیٹھ جاؤ اللہ روزی پہنچا دے گا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کرنے کا حکم دیا ہے تدبیر کرنے کے بعد آدمی اپنی تدبیر کو موصر بزداد نہ سمجھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موصر بزداد سمجھے کہ میں نے تدبیر کی جو میرا فرض تھا وہ میں نے ادا کیا اب اس کے بعد اے اللہ اب تیرا کام ہے تو مجھے اس کا ریزلٹ دے جیسے ایک شخص نے آ کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے اگر میری قسمت پہ ہوگا تو بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا لہذا میں مسجد میں نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں اور اونٹ کو چھوڑ دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے قلی البعیر ثم توقل اونٹ کو بعد پھر توقل کر یعنی پہلے تدبیر کر یہ تیری ذمہ داری ہے اس کے بعد اب اونٹ تیرے پاس رہے گا کی نہیں رہے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے ضروری نہیں کہ آدمی تدبیر کرے اور اس کا نتیجہ ضروری اسے مل جائے بہت سارے لوگ تدبیریں کرتے ہیں لیکن نتیجہ انہیں حاصل نہیں ہوتا اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا تو آدمی یہ سمجھے کہ میری تدبیر پر یہ نتیجہ ظاہر ہوا ہے ضروری نہیں آدمی صرف تدبیر کرنے کا مکلف ہے رہا تدبیر کا نتیجہ ظاہر ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے اور جب آدمی تدبیر کرے تو تدبیر کے اوپر بھروسہ نہ کرے تدبیر کے اوپر اعتماد نہ کرے بلکہ اعتماد اللہ کے اوپر ہونا چاہیے اور موصر بزاعت اپنی تدبیر کو نہ سمجھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موصر بزاعت سمجھے ہاں اتنا ہے کہ اگر آپ اس لومڑی کی طرح ہو جائیں جو سچ مچ روزی حاصل نہیں کر سکتی اور روزی حاصل کرنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس کی زندگی ہے روزی پہنچانے کا ذمہ دار ہے اس کو ایک تمثیل سے سمجھاتا ہوں ایک کوئی نیک آدمی تھے ایک جنگل میں جا رہے تھے ان کو پیاس لگی تلاش کرنے کے بعد یہ کونہ دکھا انہوں نے کونہ میں جھاک کر کے دیکھا تو پانی بہت نیچے تھا اب وہ تدبیر کرنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھ گئے کہ اب پانی نکالوں تو کیسے نکالوں تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہرنوں کا یہ غول آ رہا ہے پیاسا ہے وہ آ کر کے کونہ میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آسمان کی طرح موٹھ آتے ہیں پانی دھیرے دھیرے بڑھنے لگتا ہے پانی کوئے کے مہتک آ جاتا ہے اور یہ سارے جانور پانی پی لیتے چلے جاتے اور جب یہ حضرت آتے دیکھتے ہیں پانی جہاں تھا وہی ہے انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ میں جانور سے بھی گیا گزرہو جانوروں کے لیے تو پانی تُو نے اوپر کر دیا اور میرے لیے پانی وہی کا وہی ہے دل میں یہ خیال آیا سجھایا اللہ تعالیٰ کہ تو ان جانوروں سے افضل ہے وہ جانور وہاں اتر کر کے پانی نہیں پی سکتے تھے پیاسے تھے لہذا پانی پی لانا یہ ہماری ذمہ داری تھی لہذا تُو تدبیر کر کے میچے اتر کر کے پانی پی سکتا ہے لہذا تیرے لیے پانی وہی رہے گا اوپر آنے والا نہیں ہے ہم نے تجھے طاقت بھی دی ہے اور تدبیر کا بھی مکلف بنایا ہے اب تُو اتر کر کے پانی پی لے اس لیے کہ اتر کر تُو پانی پی سکتا ہے یہ جانور کونے میں اتر کر پانی نہیں پی سکتے تھے اب حیث آیتِ کریمہ کا مفہوم بلکل کھل کر سامنے آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہر جاندار کی روزی ہے وہ کس انداز کی ہے اس کے بعد اس آیتِ کریمہ کا اگلا ٹکڑا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا اللہ ہر جاندار کی روزی کا تو ذمہ دار ہے ہی نیز یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا مستقر کیا ہے اس کا مستعودہ کیا ہے یہ مستقر کیا ہوتا ہے مستعودہ کیا ہوتا ہے مستقر کہتے ہیں جہاں آدمی اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ گزارتا ہے جیسے آپ زیادہ تر کرنول میں اپنے ایک گھر کے اندر ہیں تو یہ گھر آپ کا مستقر ہے یہ شہر آپ کا مستقر ہے باہر بھی جاتے ہیں لیکن مہینہ دو مہینہ بعد آپ آپ اپس آ جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ جس مقام پر گزرے اس مقام کو مستقر کہا جاتا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ یہ جاندار اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ کہاں گزارے گا اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ گزار کر کے یہ مدفون کہاں ہوگا اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو جہاں انسان مدفون ہوگا اس جگہ کو مستودہ کہا ہے یہ بچے اٹھ جاؤ کافی ڈسٹر کر رہے ہو تم نکل جاؤ یہاں سے میں نے بار بار منا کیا کہ تم لوگ پیچھے اس کو ہٹاؤ بھئے پیچھے ہٹاؤ اس کو بچے کو نا لیلہ ایک بار بولنے پر یہ بچے مانتا نہیں پیچھے پیچھے لے جاؤ اس کو پیچھے پیچھے بلکم پیچھے جاؤ اللہ تعالی نے انسان کے دفن ہونے کی جگہ کو مستودہ کہا ہے اس میں در حقیقت باس بادل موت کی ایک دلیل دی ہے اللہ نے قبر کو مستودہ کہا ہے امانت رکھنے کی جگہ یعنی انسان امانت ہے مرنے کے بعد یہ امانت قبر کے حوالے کر دی جاتی ہے انسان امانت ہے مرنے کے بعد یہ امانت قبر کے حوالے کر دی جاتی ہے اور جس کو امانت حوالے کی جائے اس کو مستودہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے مرنے کے بعد انسان کو جو امانت ہے قبر کو سونک دیا ہے